سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حق ناظرین اکرام آپ کا مذبان منورل قادری ایک پر پھر حاضر خدمت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عرض الرحمت سمائل میڈیا پروڈیکشن کے زیر احتمام رمضان المبارکی خصوصی ٹرانسپیشن میں ماشاءاللہ آج ہمارے دنوان ملک پاکستان کے مروف اور ممتاز شخصیات میں جن کا شمار ہے ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہے میری مراد باجب القدر جناب محترم زشان علی صابری صاحب صنقہ رسول اور آپی کے ساتھ مذر عباس محبوبی صاحب صنقہ رسول اور آپی کے ساتھ محمد عدنان عدریسی صاحب صنقہ رسول اور میری دوسری جانے سید غلام یاسین شاہ صاحب قادری صاحب آپ شاکور سے تشریف لائے معروف نقیب ہیں اور ابزلاللکابہ بھی آپ کا شمار ہوتا ہے اور انہیں کے ساتھ محمد رحمت رضا قادری صاحب معروف اور ممتاز صنقہ رسول شاہد علی قادری بندگی صاحب آپ بھی صنقہ رسول آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اکیس رمضان المبارک ناظرین یہ وہ دن ہے جو کہ اکیس رمضان المبارک کا دن مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت پرملال کا دن ہے یہ اور اس دن مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی اور کعبے میں جس کی ولادت ہے مسجد میں جس کی شہادت ہے اسے شیر خدا کہتے ہیں اسے مولا کائنات کہتے ہیں وہ علی وہ علی کے جس کے پسینے سے پھول بنتے ہیں جس کے پسینے سے پھول بنتے ہیں آپ کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں کیا پوچھتا ہے شان علی کیا ہے جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بولا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے علی دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی اور میرا بائی ہے علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے علی سے نفرت منافقت کی نشانی ہے علی تمام مومنین کا مولا ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی کا جسم میرا جسم ہے علی کی روح میری روح ہے بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے علی کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا اور مومن اور منافق میں پہچان علی کا ذکر ہے اور فرمایا ایک جگہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے گالی دی اس نے علی کو گالی دی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی اور فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا گیا گیا ہے ناظرین اکرام اتنی باتیں اور اتنے گوش حوالہ جات اگر مل جائیں تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے ہر بات پر اتراز ہے کئی لوگ کرتے ہیں اپنا اپنا ذہن ہے ہر بندہ اپنے اندازی کرتا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی دی ہور کی شان دسا نظر کرے تکنڈے نکلی کر دے مولا علی دی ہور کی شان دسا نظر کرے تکنڈے نکلی کر دے مولا علی دی لگدہ کچھ بھی نہیں جنا غیر اگے جا کے تلی کر دے مولا علی جستہ بنا ناسد اللہ پاک بھی اس دی بلی کر دے منکرتے سردہ علی دی ناسن کے پر عاشق ہر ویلے علی کر دے یہ ذکر آج ہوتا رہے گا اور نہ تیرسول مقبول بھی ہوگی حمد باری تعالیٰ بھی ہوگی اور پھر منقبت مولا علی پر اختتام کی طرف پروگرامی اختتامی رہات میں انشاءاللہ تو بہتر مل کر یہ وید کریں گے کہ آج ہم نے ذکر علی سب سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ انا مدینة علم وعلی وابوہا یہ ذکر جو ہے ہمیشہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا بڑھتے ہیں شامل کرتے ہیں یعنیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے صنع خان رسول زیشان علی صابیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارکم صلی اللہ وبرکاتہ زیشان بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں اور آج ذکر علی بھی ہونا ہے اور ماشاءاللہ مروف صنع خانوں کا آج گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے شک کوئی نہیں کہ پاکستان کے طولوں عرض میں یہ پڑھنے والی شکسی آتے ہیں ماشاءاللہ اور برکت دے اللہ کب اور کیسے آپ کو کیسے شوق اوپر آجور کے نات پڑھنے جی مجھے قریبا کاری صاحب اچھے بارہ ساروں بڑھتے ہیں سوان اللہ میں چھوٹا ستا تھا تو بھی بس میرا مامو جان کا بیٹا ان کو سنتے سنتے بس مجھے بھی شوق آیا تو میں نے پہلی بار اپنے محلے میں جو مسجد ہے وہ مسجد میں ناز پڑی تھی بلکاری صاحب نے بھی کافی مجھے شک کیا اللہ تعالیٰ نے بہت رسول سے نمازہ مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شامل کرتے ہیں نات رسول مقبول جی پیش فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملت نصیب والیاں نو یار دے دیدار ہوں دے لے نصیبان والے آن نو یار دے دیدار ہوں دے لے تڑپ دے لے جو اج یاروں او کل تربار ہوں دے لے گناہ غریب غریب دنے راتی دعا کرنی غریب غریب دنے راتی دعا کرنی نو کہن دے غریب 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 دنے نصیبان والے آن نو یار دے نو یار دے دیدار غریب 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 جڑے سیدہ ہی پچیاں دیں خدمت گار خدمت دیں جڑے سیدہ تے بچیاں دے ختمتگار ہندے نے تڑپ دنے جو اج یاروں اکل درار دے صاحبی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ بے کسپنا میں حاضری کی آخوزاری جو ہے وہ بارگاہ بے کسپنا میں پیش کر رہے تھے ناظرین مظر آباس محبوبی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور معروف صنعہ خان رسول بھی ہیں اور دلی محبت کرنے والی جیسی تھی ہے سلام علیکم ورحمد کیا اظہار اکیال ہے آج کے پروگرام میں شامل ہے آپ ایک مختصر سی محفل پاک جو ہے وہ سجی ہوئی ہے کیا فات ہے سبحان اللہ آپ اس کا حصہ بنے ہیں ہمیں بڑے خوشی ہوئی ہے مشاء اللہ تشریف لائے ہیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نشان بھائی نے ابھی پڑھا ہے کارمال پڑھا ہے آخوزاری حضور کے بارگاہ پیش کی ہے یہاں پر شامل پھر کیا کریں گے آپ کونسا کلام پڑھنے کے اس طرح بچپن سے ہی سام پہ شوک ہوتا ہے کرم ہوتا ہے اور کسی پر کرم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کرم جب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ اللہ یہی بات ہے بسم اللہ پہ پیش فرمائے کلام ہاں کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرنہی 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 ان کا گزام ہے یہ عزاز کا مل ہے کرنہی 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 میں ان کا سنا کا کیا یہ عزاز کم ہے کرنہی 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 اور شب و روز علوت کا اظہار کرنا حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا یہی میرا کی ہے یہی میرا ایمان مر Scott کرمہیں 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 اور شہر بنا دی جے بگری مری آج شاہاں بنانا دیجئے بگڑی میری آج شاہاں آپ کے ہاتھ میں ہے میری لاج شاہاں آپ کے ہاتھ میں ہے میری لاج شاہاں حضورؑ آپ سے دو جہاں کا برم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی مدر عباس محبوبی صاحب کرم کی التجا اس بارگاہ میں پیش کر رہتے اور رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت کا عشرہ پھر مغفرت کا عشرہ اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جو اختتام رمضان کی طرف ہمیں لے جاتا ہے وہ مہمان پھر ہم سے جدا ہو جاتا ہے دنیا میں لوگ بسیں یا نہ بسیں ہم رہیں یا نہ رہیں یہ زندگی کا نظام تو چلتا رہے گا مشرق سے تلو ہونے والا سورج مغرب بے غروب ہوتا رہے گا چاند ستارے اپنی آبو تاب کے ساتھ چمکتے رہیں گے ہوا بارش اور پانی یہ اپنے نظام کے ساتھ اپنا نظام کرتے رہیں گے لیکن پتہ نہیں زندگی کے یہ حالات پتہ نہیں زندگی کا یہ موقع پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو لیکن اس امید کے ساتھ اس تمنا کے ساتھ کہ جو رمضان ہمیں عطا ہوا ہے اس میں کرم کی بھی اور کرم کی التجاہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے مذر عباس محبوبی صاحب خسرت انداز میں آپ نے پڑھا ابھی کے ساتھ محمد ادنان ادریسی صاحب آپ موجود ہیں مروف اور ممتاز صنا خانوں میں آپ کو ابھی شمار ہوتا ہے اور بڑے خوش الہان طریقے سے پڑھنے والی شخصیت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم جیسے ابھی دشان بھائی نے اور مذر بھائی نے کلام پڑھے ہیں اور بڑے ہی خوشرت انداز میں کلام پڑھے ہیں ماشاءاللہ میرا تو آج دل یہی کر رہا ہے کہ یہ محول جو ہے بڑا خوشرت بنا ہوا ہے اور بڑے اچھے انداز میں آج کی ابتدا جو ہے پروگرام کی بہت اچھے انداز میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نات سب سے زیادہ ضروری سیکھنا بھی ضروری ہوتی ہے نات کو کیا جی اس میں سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ نات پڑھنا بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کی سمجھ میں نات آجاتا ہے یعنی کہ اس طرح ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہوتا ہے سیکھنا نات کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ سیکھا جائے اس کو ماشاءاللہ اس کے لئے پھر اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے ناظرین ہر چیز کو سیکھ کر پڑھا جائے اور اس کی پیر بھی کر کے پڑھا جائے تو بندہ پھر انشاءاللہ کامیابی کے مندلے تیہ کرتا رہتا ہے تو آپ کی پیش کریں کلام چامل کرتے ہیں بسم اللہ نات رسول محمد اپسادوں جہاں میں نظر آیا کی نہیں اپسادوں جہاں میں نظر آیا کی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپسادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جب سے آپ نے نوازا ہے یا رسول اللہ جب سے آپ نے نوازا ہے یا رسول اللہ تو میں نے دامل کو کہیں اور پھیلایا ہی نہیں میں نے دامل کو کہیں اور پھیلایا ہی نہیں آپسادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جس نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی تو اس کی آنکھوں میں بھی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں کیونکہ آپسادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں محمد ادنان ادریسی صاحب بڑے ہی اترت انداز میں حاضری کا نظرانہ پیش کر رہتے ہیں ناظرین آپسا واقعی دونوں جہاں میں نہ کوئی نظر آ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ جیسا دوبارہ کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی پہ زرہ نہیں ہوتا کبھی گوھر کے برابر ناظرین ہمارے درمیان شاکوڑ کی سرزمین سے محروف سناکانے رسول اور محروف عفضل النقابہ میں آپ کا شمارت ہے تیت اللفظ حضور کی نات پڑھنے والی عظیم شخصیت سید غلام یاسن شاہ قادری صاحب موجود ہیں جی ان سے بطور کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ماشاء اللہ ہمارے پروگرام کو چار چاند لگے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے بہت خوبصورت آپ نے کاوش کی ہے حضور کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے حضور کو ذکر کو فلا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے یہ فروغ نات کے حوالہ سے ہمارا تعلق ہے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ اس اکیڈمی میں ہر سناکان جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے اور آپ کے آنے سے ماشاء اللہ سینئر لوگ جو آتے ہیں ان کے آنے سے پروگرام میں مزید بہتری آتی ہے اور مزید اچھے لوگ جو ہے اس کو سنتے ہیں ماشاء اللہ نکابت کے دنیا بڑی عظیم دنیا ہے اور محفل کو کنٹرول جو ہے وہ ایک نقی بھی کرتے ہیں نکابت نظامت اور اسٹیج سیکٹری اور یہ جتنے کچھ بھی ہے یہ کس طرح اس کو مینج کیا جاتا ہے اور ایک محفل کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے اگر الفاظ کہوں تو بہت سارے ہیں لیکن ایک جملے میں سمیٹھ دوں تو یہ میرے حضور کا کرم ہے سبحان اللہ بس وہی جو کچھ بھی ہوں ان کا صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ ہر چیز جو ہے اگر اللہ کے بروسے پر کی جائے تو پھر اس میں انسان کو کام یا بھی اس کے منطق قدم چومتی ہے تو شامل کرتے ہیں پھر کلام محبت پیش فرمائیں کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیں پھر آج جی کہتے ہیں لوگ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سناخان مصطفیٰ اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ عدب ہے نہ کرینہ نہ بصیرت نہ شعور دل رزتہ ہے محمد عربی کی سنا سے پہلے کیونکہ بہت عالی تیری صیرت ورفانہ لاکہ ذکر ہے بہت عالی تیری صیرت ورفانہ لاکہ ذکر ہے ہے چمکتی تیری صیرت ورفانہ لاکہ ذکر ہے تو سلطان دو عالم تو ہے آقہ موزم تو ہے سلطان دو عالم تو ہے آقہ موزم ہو بیاں کیا تیری عزت ورفانہ لاکہ ذکر ہے ہو بیاں کیا تیری عزت ورفانہ لاکہ ذکر ہے تو ہی ہے شافی محشر تو ہی ہے ساتھ یک اغسر تو ہی ہے شافی محشر تو ہی ہے ساتھ یک اغسر تیری Hawk تو ہی تو ہے مال کے جننت وارفانہ لاکہ ذکر ہے تو ہی تو ہے مال کے جننت وارفانہ لاکہ ذکر ہیں تو ہے کابی کابی کا بابا یہ بات نہیں بلکہ عالی حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ آؤ شہنر شاہ کا روزہ تو دیکھو تو آرے کعبہ دیکھو اب کعبہ کعبہ دیکھو شہنر شاہาร شاہ کا روزہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھو یہ تو شایر کہتا ہے تو ہے کعبہ کعبہ تیری چوکر میرا صدرہ تیرا روزہ میری جننت وارہ پانا لہکرہ تیرا روزہ میری جننت ورفانہ لاکہ ذکرک تو ہے کونین کا والی تیرے در پہ ہے سوالی سبھی آلال سبھی کھل کر ورفانہ لاکہ ذکرک ورفانہ لاکہ ذکرک اور مشاہد یہ دعا ہے تیرے در کا یہ گدا ہے یاسی شاہد یہ دعا ہے تیرے در کا یہ گدا ہے وہ اتا درد محبت ورفانہ لاکہ ذکرک ورفانہ لاکہ ذکرک سید غلام یاسین شاہدہ بڑے ہی خسرت انداز میں ورفانہ لاکہ ذکرک ورفانہ لاکہ ذکرک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پرکانہ حمید میں ارشاد فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا ہے اور جس کا ذکر جس شخصیت کا ذکر خود رب کائنات بلند کریں وہ عرفہ و عالی شخصیت ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَد اللَّهُ السَّمَد محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے اور وہ واحد ذات ایسی ذات ہے جو کن کہ کے پوری دنیا کو فیقون بنا دیتی ہے اور ہر چیز کی تقلیق جو ہے رب کائنات نے خود اپنے کن کہ کے فیقون یہ بنا دی ہے اور جو خود مالک اور خالق ہو وہ جس کا ذکر بلند کرے جس کے ہم عابد ہیں وہ ہمارا مابود ہے جو عابد کو بھی عزت دے جو عابد کو بھی مقام دے پھر اس کا ذکر جو خود وہ بلند کرے تو کوئی کام کر سکتا ہے نہیں ناظرین اکرام یہ شان ہے ورفانہ لکہ ذکر سرکار دوالن سرکار مدینہ سرورے کلبوسینہ شاہکار خدا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رحمت رضا قادری صاحب لفظ رحمت ہے محمد بھی ہیں قادری ان کی نسبت ہے ماشاءاللہ اور رضا کے ماننے والے ہیں اگر میں ان کے نام کی تشریح کرنا شروع کروں تو ماشاءاللہ بڑے ہی خوصرت انداز میں اور خوش اللہان سنہ کھانے رسول ہیں اور یہ ہی نہیں کہ فیصل آباد کی بحروف شخصیات میں ان کا شمار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ محمد رحمت رضا قادری صاحب ماشاءاللہ رحمت بھائی ایک بات پھر کوش آمزید آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں عرصہ جرائے سے حضور کی نات پڑھ رہے ہیں آپ تو کوئی ایسی شخصیت جس سے متاثر ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں نات گانے حوالے کے ساتھ جس کے ساتھ میں متاثر ہوں زیادہ تو سب کو سنتے ہیں حضور کے سب سناکھاں ہیں لیکن سب سے اچھے جو میرے استاد محترم ہے الحاج محمد ویسر سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کیا آپ کی دل لگن جو ہے میری بیا ہماری پوری فیملی کی ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہوتا ہے ہر ایک کوئی ایک فیورٹ ہوتا ہے تو ایک اچھی شخصیت ہوتی ہے تو کیا شامل کریں پھر انسلاح جل چاہ رہا ہے کہ منکبت کے دو سے تینہ شاربیش کر دوں بسم اللہ کل نظر میں کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظر میں کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظر میں کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں کہ اللہ نے منگا لی سرعیش روٹیاں اللہ نے منگا لی سرعیش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں اور کہنے لگے حسین رومال باند کرے جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل کل نجات ہے میں کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ محمد رحمت رضا قادری صاحب نے بڑے خوصورت انداز میں منقبت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حفیش فرمائی ہے یہ حقیقت بات ہے نئے اشار اور بڑی اچھی سیلیکشن اور بڑی اچھی شاعری تھی اور یاسین اجمل چشی صاحب فرماتے ہیں کی پوچھ دے ہو شان جناب زہرہ دے کی پوچھ دے ہو شان جناب زہرہ دے چرچے وچھ قرآن جناب زہرہ دے اور فرمایا سارے جگنو بندہ بابا زہرہ دا کر کر دستر خان جناب زہرہ دے اور عزتہ لبدیاں پھر دیاں اجمل اونانو عزتہ لبدیاں پھر دیاں اجمل اونانو مدھا خان نے جو جناب زہرہ دے مدھا خان نے جو جناب زہرہ دے ہمارے سنا خان نے رسول آخری شاہد علی قادری بندگی صحبہ ہمارے دربیان مجود ہے سلام علیکم ورحمد ماشاءاللہ بارے پروگرم کا حصہ بنے ہیں آپ کو کتنی عرصے سے حضور کی نات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں سات سال سے حضور کی نات پڑھ رہا ہوں تو کسی کو دیکھا نات پڑھتے ہوئے یا گھر سے محول یہ ملا جی میں نے اپنے اجتاد محترم پروفیسر عبدالروفی کے بھائی میاں تارک محمد روفی سال سے سباناللہ ان کی فیملی کو لائک کرتا آ رہا ہوں یعنی انہی کے صاحب آپ سفر کرتے رہے ہیں ان سے شوق آپ کو بڑھا اور پیلو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جناب آپ خود پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں تو پیش فرمائیں پھر کلام شامل کرتے ہیں جی پیش فرمائیں کلام کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی ہاں کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی پینیا مک کے ویچ دہانیا گلگلہ کرن پینیاں سب دانیا قدی صورت نہ تکیے دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی واحد دتا تک شیشہ رب نے اپنا یار بنایا ہے ویخ لوینا نور کوئی تیرا پرتیاں بیچ چھپایا ہے رب بھی سوڑا تو بھی سوڑا تو بھی سوڑا کوئی دیر دیا نہیں ہوڑا تویں جھل کے خدا دے جمال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی نسبت نہ لے حضورت کس دی ایکی ردو پہ پائے لے بدگریہ چارے لے والے سنجھو رضی اللہ خوائے لے رضی اللہ خوائے لے ایسی نظر کرم فرمائی دیکھ دی رہ گئی کل خدای کی شانے حب شیب لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی کوئی مثلے نہیں آمینہ دے لال دی شاہد علی قادری بندگی صاحب بڑے کفتر تنداز میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد عبیدہ سراب پر پیش فرما رہے تھے مکہنے والے کہہ گئے ہیں کہ گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے اظہار محمد بھی تو اظہار خدا ہے اور اللہ کو تک نہ ہو تو سرکار کو دیکھو دیدار محمد بھی تو دیدار خدا ہے ناظرین جب وقت ہوا ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم جلد واپس آ رہے ہیں محمد بھی تو گفتار ہے